بعض اوقات زندگی اتنی بے رنگ نہیں ہوتی جتنا ہم اس کو بے رنگ بنا دیتے ہیں رشتوں کو بھی اگر وقت اور پیار دیا جائے تو وہ مضبوط بن جاتے ہیں لیکن شاید ہم کوشش نہیں کرتے یا پھر ہم میں انہ آ جاتی ہے یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ضرور دلچسپ ہوگی جو اپنے رشتے سے نا امید ہو چکے ہیں آج صوبہ کا وقت تھا ہمیشہ کی طرح آج بھی کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹے سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے جھیرے پر جمی تھیں میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کافی حمد جتانے کے بعد پل آخر میرے موز سے نکلا وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی اس کی نگائیں چاہے میز پر مرکوز تھیں پر ان میں سے اٹھتا درد میں با خوبی محسوس کر رہا تھا ایک پل کے لیے میری زبان پر تالہ سا لکھیا پر جو میری دماغ میں چل رہا تھا اسے بتانا بھی بہت ضروری تھا میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں میری آنکھیں جھک گئیں میری امید کے برعکس اس نے کسی قسم کی حیرانگی یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا بس نرم ریچے میں اتنا پوچھا کیوں؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کیا اسے میرا یہ رویہ گرہ گزرا ہاتھ نے پڑا چمچ فرش پر پھینک کر وہ چلانے لگی اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تم مرد نہیں ہو رات پر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی وہ روتی رہی میں جانتا تھا اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا آخر ہماری شادی کو ہوا کیا ہے میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تسلیب بخش جواب نہیں تھا اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ اب کسی اور نے لے لی ہے اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی مجھے اس پر ترس تو بہت آ رہا تھا اور ایک پشتاوہ بھی تھا پر اب میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پر ڈٹے رہنا ضروری تھا طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کرانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کوپی اسے تھمائی جس پر لکھا تھا کہ وہ طلاق کے بعد گھر گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کی تیس فیصد مالکن بن سکتی ہے اس نے ایک نظر کاغذات پر دڑائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیئے جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے دس سال بتائے تھے وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی مجھے افسوس تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پر ضائع کیے پر میں بھی کیا کرتا میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گھر کٹ چکا تھا کہ اسے کھونے کا تصور ہی میرے لئے ناممکن تھا بلاخر وہ ٹوٹ کر بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر امڑ آیا تھا شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ بتا کر جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز پر کاغذ پھلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی میں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا اور جاتے ہی بستر پر سو گیا دیر رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی اب بھی میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا صبح جب میں اٹھا تو اس نے طلاق کی کچھ شرائط میرے سامنے رکھتی اسے میری دولت اور جائدات میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا وہ بس ایک مہینہ مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی اس ایک مہینے میں ہمیں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا تھا اس شرط کی بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا جس کی کچھ ہی دنوں میں امتحانات ہونے والے تھے والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پر برا اثر نہ پڑے اس لیے میں اس کی یہ شرط ماننے کو بلکل تیار تھا اس کی دوسری اور احمقانہ شرط یہ تھی کہ میں ہر صبح اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں جیسا شادی کی ابتتائی دنوں میں میں کرتا تھا وہ جب کام پر جانے لگتی تو میں اسے خود اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑ کر آتا حالانکہ میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا لیکن ان آخری دنوں میں میں اس کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا اس لیے میں نے یہ اس کی شرط مان لی اس کی ان شرائط کے بارے میں جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہنس کر بولی وہ چاہے کچھ بھی کر لے ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے ہونی ہی ہے میری بیوی اور میں نے اپنی طلاق کے ماملے میں کسی اور سے ذکر نہیں کیا تھا شرط کے مطابق پہلے دن جب میں اسے اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بہت عجیب تھے ہچ کچاتے ہوئے میں نے اسے اٹھایا تو اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اتنے میں تالیوں کی ایک گونچ ہم دونوں کے کانوں میں پڑی پاپا نے ممی کو اٹھایا ہوا ہے ہمارا بیٹا خوشی میں جھوم رہا تھا اس کی الفاظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بھگ میرے جیسی تھی پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا وہ آہستگی سے بولی میں نے جواباً سر ہلا دیا اسے دروازے تک چھوڑنے کے بعد میں اپنے آفیس کی طرف نکل پڑا اور وہ بس ٹاپ کی طرف چل دی اگلی صبح اسے اٹھانا میرے لیے قدر آسان تھا اور اس کی ہچکچاہٹ میں بھی کمی تھی اس نے اپنا سر میری چھاتی سے لکا لیا ایک عرصے بعد اس کے جسم کی خوشبو میرے ہوا سے ٹکرائی میں بغور اس کا جائزہ لینے لکا چہرے کی گیری جھوڑیاں اور سر کے بالوں میں اتری چاندی اس بات کی گواں تھی کہ اس نے اس شادی میں بہت کچھ کھویا ہے چار دن مزید گزرے جب میں نے اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگایا تو ہمارے بیچ کی وہ قربت جو کہیں کھوس ہی گئی تھی واپس لوٹنے لگی پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قربت کے وہ جذبات بڑھتے گئے لمحے دنوں کو پڑھ لگا کر اڑا لے گئے اور مہینہ پورا ہو گیا اس آخری صبح میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا وہ بیٹ پر کپڑے پھلائے اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ آج کونسا لباس پہنے کیونکہ پرانے سارے لباس اس کی نحیف جسم پر کھولے ہونے لگے تھے اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے شاید اسی لیے میں اسے آسانی سے اٹھا لیتا تھا اس کی آنکھوں میں امٹتے درد کو دیکھ کرنا چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پاس چلایا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھا پاپا ممی کو باہر گھمانے لے جائیں ہمارے بیٹے کی آواز میرے کانوں میں پڑی اس کی خیال میں اس پل یہ بہت ضروری تھا کہ میں کسی طرح اس کی ماں کا دل بھیلاؤں میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لکا لیا یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے یہ سوچ کر میں نے اپنا رکھ موڑ لیا آخری بار میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اس نے بھی اپنی بازو میری گردن کے گرد ہائل کر دیے میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا میری آنکھوں کے سامنے شادی کا وہ دن گردش کرنے لگا جب پہلی بار میں اسے ایسے ہی اٹھا کر اپنی گھر لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ایسے ہی ہر روز اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا میرے قدم فرد سے شاید جنگ سے گئے تھے اسی لیے میں با مشکل دروازے تک پہنچا اسے نیچے اتارتے ہوئے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی شاید ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں گھر کر رہا تھا کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی مجھے ماف کر دو میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا میرے موں سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم مزاک کر رہے ہو نہیں میں مزاک نہیں کر رہا شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے پر میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے بس اتنا ہوا ہم وہ ہر چیز بھول گئے جو اس کے ساتھ کے لیے ضروری تھی دیر سے ہی سہی پر مجھے سب یاد آ گیا اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد ہے جو شادی کے پہلے دن میں نے اسے کیا تھا نئے ہر بندن کو توڑنے کے بعد میں پرانے بندن کو دوبارہ جوڑنے کے لیے واپس لوٹا میرے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جس پر موجود پرچی پر لکھا تھا میں ہر روز ایسے ہی تمہیں اپنے بہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے آوں گا صرف موت ہی مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور دورتے ہوئے سیڑیاں چڑھنے لگا میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا توفہ تھا میں جب اس سے چند لمحوں کے دوری پر تھا تب ہی زندگی کے دور اس کے ہاتھوں سے سرک گئی تھی کئی مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی مصروف زندگی نے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دیا جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کھوج رہا تھا وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کی دل میں میرے لیے نفرت کا بیچ بودے اس لیے ایک مہینے میں نے اس بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والا شہر کا روپ نقش کر دیا جو حقیقی طور پر نہیں تھا صرف دائمی ضرور بن گیا تھا یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتہ قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پرانے رشتوں میں رنگ بھرا جائے اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ضرور کیجئے گا آج میں پشتاتا ہوں کاش وہ وقت واپس آ جائے اور میں اس کو خوب پیار دوں اس کا بہت خیال رکھوں لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی میں اس کی قبر پر جا کر معافی مانگتا ہوں میں نے اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر دی تھی وقت تیزی سے گزرتا رہا سب نے مجھے کہا کہ دوسری شادی کر لو لیکن میرا دل نہیں مانتا میں آج بھی اس کی وفاؤں کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں بیٹا اب میرا جوان ہو گیا ہے اچھی نوکری کر رہا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں ہمیشہ بیوی سے وفا کرنا اس کو دھوکہ مت دینا